بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے ٹاپک ہے سنٹریفیوگیشن تو اس ٹاپک کا پچھلے ٹاپک کی ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے سٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چپٹر میں سٹارٹ لیکچر میں ہم نے پڑھاتا سلکڈ بارے میں اور سل مائکروسکوپی کے بارے میں کہ مائکروسکوپ کے ذریعے ہمیں اس کا دیکھنا ہوتا ہے جب اس کو دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد پھر سٹیننگ سیکھنے کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیشو سے یا کسی بھی لیونگ ارگنیزم یا آرگن سے ہم اس کو جدا کر لیں تو دس ٹکنیک is known as سنٹریفیوگیشن تو سنٹریفیوگیشن ٹکنیک اس کے مطالق ہے کہ ہم ٹیشو سے سل کو جدا کر لیں ٹھیک ہے اور جدا کرنے کے بعد پھر جو ڈیفرنٹ سلز ہیں پھر ان کو اس کے اندر جو سلوال ہے سیٹوپلازم ہے اس کو ڈسٹرب کر کے اس کی ڈسٹورشن کر کے اس کے اندر جو سیٹوپلازم ہے ہر ہے ارگنیلیز کو اس کے اندر جو نیوکلس ہیں اور نیوکلس کے اندر جو پروٹین موجود ہیں ان سب کو الگ الگ کر لیں تو یہ میتھرڈ اور یہ سٹیپ جو ہیں یہ سنٹریفیوگیشن یہ ہم یہاں پر پڑھیں گے تو سٹوڈنٹ سنٹریفیوگیشن ٹاپک کو سمجھنے کی لیے اس دا نیم انڈیکیٹ سنٹریفیوگیشن کا لفظ ہمیں سیکھنا ہے کہ سنٹریفیوگیشن کس کو کہتے ہیں سنٹریفیوگیشن جو ہے یہ ایک کامن انسٹرمنٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے ہمارے گروں میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے سنٹریفیوگیشن وہ ڈیوائیس ہے یہ وہ ڈیوائیس ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی میڈیم اور میڈیم کے اندر جو ہمارے ڈیزائربل چیز ہیں وہ ہم ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو گھما کر سرکل میں گھماتے ہیں اس انسٹرمنٹ ہے سنٹریفیوگیشن اب یہ اس سنٹریفیوگیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے سنٹریفیوگیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سل کے اندر سلوال بھی ہے سل ممبرین بھی ہے سرٹوپلازم بھی ہے ہر ایک کی وسکاسٹی نیچر اس طرح اس کے اندر جتنی بھی ارگینیلیز ہیں پھر وہ جو ایلیمنٹ سے بنے ہیں ہر ایک کی وسکاسٹی ہر ایک ہر ایک ڈیفرن سٹیجز پر اس سے جدا ہوں گے تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو مقصد کی چیز ہے یعنی سل کے اندر ہم جو چیز جدا کرنا چاہتے ہیں لٹ سپوز میں ارگینیلی جدا کرنا چاہتا ہوں وہ رائبوسوم ہے یا میٹوکانڈریہ ہے یا نیوکلس ہیں تو وہ اگر میں جدا کرنا چاہتا ہوں تو سنٹریفیوج کا گول یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئیدہ یا تو سائز کے بیس پر اس کو آئیسولیٹ کر لے یا شیپ کے بیس پر ڈینسٹی ویسکاسٹی کے بیس پر اس کو آئیسولیٹ کر لے تو اس میں جو مین فورس انوال ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے جو ڈرائیونگ میکنیزم ہے وہ کیا ہے وہ ہے سنٹریفیوگل فورس سٹڈینٹ آپ کو اگر کلاس 10 میں یا 9 میں آپ لوگوں نے فیزکس میں پڑا ہو تو سنٹریفیوگل فورس ایک ہوتا ہے سنٹریپیوگل فورس ایک ہوتا ہے سنٹریفیوگل فورس سنٹریپیوگل فورس is the force which keeps the body or which compel the body to move in a circle is known as سنٹریپیوگل فورس while the سنٹریفیوگل فورس is opposite to that of سنٹریپیوگل فورس سنٹریپیوگل فورس work opposite to سنٹریپیوگل فورس and works یا compel the body to move out of the circle ٹھیک ہے تو یہ ہے سنٹریپیوگل فورس تو سنٹریپیوگل فورس سنٹریپیوگل فورس کی وجہ سے کوئی بھی object جو ہے یہ سرکل میں central axis پر گھومتا ہے سنٹریپیوگل فورس اس سرکل سے اس باڑی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے that's why it is opposite to the سنٹریپیوگل فورس تو normally جب بھی for example آپ نے سل لے لیا ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ diagram آپ دیکھ لیں اس diagram کو آپ دیکھ لیں تو diagram میں آپ start start میں دیکھ لیں کہ centrifیوگیشن کا process جب بھی ہم کریں گے تو اس میں میں نے بتایا یہ ہمارے ساتھ پہلا step ہے centrifیوگیشن کے process میں یہ میرے ساتھ پہلا step ہے اور یہ ہیں test tube اور یہ ہیں اس کے اندر سل موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ سل اس کے اندر موجود ہیں تو یہ جو سل ہیں یہ different size کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ density الگ الگ ہوتی ہیں size بھی اس کے اندر جو marganiles ہیں ہر ایک arganiles کی الگ الگ sedimentation rate ہوتی ہیں تو یہ جو سل نظر آ رہے ہیں آپ کو عام طور پر جو بھی سل ہوتا ہے یہ 5 micrometer کا جو سل ہوتا ہے یہ خود بہت کسی بھی solution میں بیٹ جاتا ہے let's suppose میں اگر اس test tube میں سل کو ڈال لوں اور اس سل کا size 5 micrometer ہو تو وہ خود بہت بیٹ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اگر اس کا size 5 micrometer سے کم ہو تو وہ سل due to the brownian motion یہ بیٹے گا نہیں اس کی bottom پہ بیٹے گا نہیں یہ brownian یہ test tube میں یہ حرکت کرے گا ٹھیک ہے درمیان میں اوپر میں اب تو میں نے اس کو جدا کرنا ہے یا اس کو میں نے جو medium اس کے اندر موجود ہیں یہ سل ہیں اور یہ سل جس medium میں موجود ہیں کیونکہ اس کے ساتھ medium بھی رکھنا ضرور ہوتا ہے سکروز ہم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ سل جو ہے وہ اس کی structure برقرار رہے وہ alive رہے تو اس طریقے سے یہ جو سل ہے یہ بعض اوقات خود بیٹھ جاتے ہیں size کی difference کی وجہ سے بعض اوقات نہیں بیٹھتے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم اس کی homogenization کرتے ہیں homogenization جو ہے یہ first step ہوتا ہے centrifugation کے process میں تو homogenization جو process ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اگر plant کا سل ہے تو سل وال پلس سل membrane اگر animal کا سل ہے تو only سل membrane اس کو disturb کرتا ہے اس کو چیڑ پاڑ کے رکھ دیتا ہے چیڑ پاڑ کرنے کے بعد اس کو cytoplasm اور cytoplasm کے اندر جتنی بھی arginilis ہیں سب کو kohl دیتا ہے is a result it convert into homogeneity solution تو بک میں آپ کے course بک میں homogeneity کا لفظ آیا ہے تو homogeneity اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کی homogenization کے process کے بعد یہ جو سل ہیں جب سل وال اور سل membrane جو ہے اس کی rupturing ہو جائے تو یہ homogeneity میں convert ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو tube میں نظر آ رہا ہے تو دیکھو یہ اور بھی پیل گئے اب ان کو بیٹانا ہے اور اس کے اوپر جو liquid ہیں ان سے اس کو جدا کرنا ہے چھیک کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیٹوپلازم کے اندر 90% water ہوتے ہے سول پارٹ ہوتا ہے سیٹوپلازم کا جل پارٹ بھی ہے ڈی این اے بھی ہے water بھی ہے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں موجود ہیں لیکن سارے ہیں mix farm میں میں نے ان کو جدا کرنا ہے تو جدا کرنے کا یہ process جو ہے یہ centrifuge process ہے اب homogenیٹ کو میں کیا کروں گا next tip centrifugation کا homogenیٹ تک کا جو tip ہے this is known as homogenization اب next tip ہے differential centrifugation differential centrifugation کیا ہے کہ میں اس homogenیٹ کو لے لوں homogenیٹ کو میں centrifuge machine میں ڈال دوں centrifuge machine جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے centrifuge machine سٹوڈن کیا ہوتا ہے centrifuge machine عام طور پر لیب کے اندر پایا جاتا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں hospital میں تو وہاں پر ہم سے ایک finger like ایک test tube ہوتا ہے جس میں ہم سے blood grouping کیلئے یا blood test کیلئے ہم سے blood جب لیا جاتا ہے تو اس tube میں ڈالا جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ tube سارے جمع کیے جاتے ہیں وہ لیبارٹری میں چلے جاتے ہیں وہاں پر ایک machine ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے centrifuge تو جس centrifuge machine ہوتا ہے اس میں ان سارے tubes کو جمع کر کے ان میں سراحے ہوتی ہیں تو سراحوں میں جس سامپل اس طرح اس میں ڈالے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے centrifuge centrifuge اگر آپ لوگوں نے اس میں نہیں دیکھا hospital میں تو آپ لوگوں نے اس کا جو simple example ہے وہ دیکھا ہوگا جس طرح ہمارا گھر میں جوسر ہوتا ہے جس سے ہم جوس بناتے ہیں تو یہ بھی ایک کسم کا centrifuge ہوتا ہے اور density کے بیس پر چیزے جو ہیں جیسے جو butter ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور بقایا جو ہے water milk جس کو ہم لسی کہتے ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک کسم کا centrifuge کا process کرتا ہے کہ density کے بیس پر low density والے چیزے اوپر آ جاتی ہیں جیسے fats جس کو ہم butter کہتے ہیں اور نیچے لسی رہ جاتی ہے تو یہ ہے وہ centrifuge machine یہ homogeneite tube کو جس میں homogeneite موجود ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں centrifuge machine میں let's suppose یہ میرے ساتھ ہے پہلا tube یہ ایک tube ہے اور اس کو میں نے گمائے ہوا ہیں چار جگہ پر اب یہ egg tube ہے اس egg tube میں یہ homogeneite solution تھا اب اس کو میں یہ point a ہے یہ جب turn ہوگا تو یہ ہو جائے دوسرے turn میں چوتے turn میں یہ تک آ جائے گا آپ کو سمجھانی کی لیے میرے ڈیاگرام اس طرح بنائے ہوا ہے آپ میرے ساتھ رہیے اور concentration رکھیں تو سٹوڈنز center میں چونکہ یہ گھومتا ہے تیزی کی ساتھ تو اس کو کہتے ہیں central axis تو گویا درمیان میں central axis ہیں اور اس کے گرد یوٹیوب گھوم رہے ہیں جس طرح جوسر ہوتا ہے جوسر کے درمیان cellular content تے سوائے solution کے جو cellular content تے let's suppose یہ point a تک تے اب یہ جب اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو یہ cellular content تھوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں ٹھیک یعنی اس ٹیوب کے bottom تک چلے جاتے ہیں اب third stage پر third جب اس پر آ جاتے ہیں اس site پر let's suppose میں اس کو east west north اور south لگ دیتا ہوں تو north west پر جب آ جاتے ہیں تو یہاں پر آ کر یہ اور بھی bottom کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں point d پر یہ بالکل نیچے بیٹ جاتے ہیں بالکل نیچے جب بیٹ جاتے ہیں تو اس میں کچھ خاص time required ہوتا ہے لیکن جو مقصد کی چیز ہیں جو cellular content ہے liquid الگ ہوا اور cellular content ہے یہ bottom میں بیٹ گئے اب اس کو میں نکال کر میں یہاں پر رکھ دیا اب رکھنے کے بعد آپ اس tube کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بلکل جو content ہے جو cellular content ہے اس کو کہا جاتا ہے pellet pellet وہ substance ہے جو bottom پر بیٹ جاتا ہے جو size density viscosity یا اس کے علاوہ shape کے base پر یہ نیچے بیٹ جاتا ہے بقایا اس کے اوپر ایک liquid آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں super net end اس کو کہا جاتا ہے اور بقایا نیچے جو بیٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں pellet آپ لوگوں نے اگر لسی کے بھی دیکھی ہو لسی جب گلاس میں آپ ڈالیں تو ایک گھنٹے کے آگر بعد آپ دیکھ لیں تو نیچے خود بہت جو ہیں وہ تک liquid بیٹ جائے اور بیٹا ہوا ہوگا اوپر تن ہوگا تو بالکل اسی طرح یہ سوپر net اوپر کو کہتے ہیں اور نیچے پیلٹ کو کہا جاتا ہے یہ تا centrifuge کا عمل لیکن یہ کس میکنزم کے طرح ہوتا ہے یہ کس طرح سلیلور کانٹن نیچے بیٹھ جاتے ہیں سٹوڈنٹ اس کو بھی سمجھو اگرچہ آپ کے کورس میں نہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ کسٹن ضرور آیا ہوگا کہ یہ گھومنے سے سلیلور کانٹن نیچے کیوں بیٹھ گئے تو سٹوڈنٹ اس کے جواب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے سلیلور کانٹن گرین کلر کا اور نیچے ہے یہ یہ پر اس کے سامنے یہ یہ ہے سنٹرل ایکس تو یہ جب اس کی گرد گھومتا ہے تو سنٹریپیٹل فورس ہوتا ہے جو سنٹریپیٹل فورس کیپس دس لیکویڈ ٹو مو این سرکولر پات تو یہ ہے سنٹریپیٹل فورس اب سنٹریفیو گل فورس کیا ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ چلتا ہے اپوزٹ کیا ہوتا ہے اگر یہ جو اندر سلیلور کانٹن جاتا یعنی اس کو آزاد کر دیا جاتا تو یہ بھی پرپنڈکولر اس طرح اس ٹیج پر ادھر پرپنڈکولر اس طرح اس ٹیج پر یوں سی دا پرپنڈکولر تو یہ سنٹریپیو فورس ہے اور سنٹریپیٹل فورس اس کو گماتا رہتا ہے جس طرح مون جو ہے اردھ کے گردن گمتا رہتا ہے تو اسی طرح سنٹریپیٹل فورس اس کو سرکولیٹ کر رہا ہے اور دیو تو سنٹریفیو فورس دس سلیلر کانٹین سلیلر ڈیبریس پر سنٹریفیو فورس اپلائی ہوتا ہے تو نیوٹن تھرڈ لہ یہ کون سا ہوتا ہے اس کو ہم ایکویشن میں فیزیکس میں اس کو کہتا ہے fc is equal to mv square divided by r تو نیوٹن تھرڈ لہ یہ کہتا ہے to every action there is an equal reaction but opposite end direction تو fc بھی لگ رہا ہے is a result جو ہے fg بھی لگ رہا ہے سنتریفugal فورس تو لیکن یہ slightly equal نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ equal نہیں آتا due to this slightly discrepancy this pillet mean the cellular content settle down in the bottom اس وجہ سے یہ content جو ہے test tube میں بیٹھ جاتے ہیں due to this less or slightly discrepancy of the newton third law یعنی یہ equation پوری طرح اس پر apply نہیں ہوتا اس وجہ بیٹھ جاتا ہے student امید ہے کہ یہ point آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اچھا اب next کیا ہے اب یہ جو tube میں اٹھایا اب یہ tube جو ہیں یہاں start کروں گا تو یہ جو نیچے پیلٹ موجود ہے اس کے اندر میں نے نیوکلیس کو اگر جدہ کرنا ہے تو 2000 جی پندرہ منٹ تک میں نے جی اس کو روٹیٹ کرنا ہے جی کہتے ہیں گریویٹیشنل روٹیشن کو عام طور پر ارث کا گریویٹیشن روٹیشن کتنا ہے جو گریویٹی ہم اس کو کہتے ہیں 9.8 میٹر پر سیکن سکویر جو گریویٹیشن ایکس ارث کے مقابلے میں اس کو 2000 جی میں دوں گا اور 15 منٹ تک تو اس پیلٹ سے جدہ ہو جائے گا یعنی اس پیلٹ کے اندر دیفرن سب 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 اس سے میں اگر نیوکلس جدہ کرنا ہے تو 2000 جی پر 15 منٹ سنٹری فیوج کو آن کر کے مجھے نیوکلس مل جائے گا چیک ہے اب کیا کروں گا اب اگر میں چاہوں مزید نیوکلس میں نے آیسولیٹ کیا نیکسٹ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر تو ریبوسوم بھی ہیں تو ریبوسوم چونکہ نیوکلس سے اور بھی چھوٹے تھے نیکلوسوم ریبوسوم پر آکسی سوم گلائی آکسی سوم تو یہ اگر ارگنینی میں نے الگ کرنے ہے کیونکہ سنٹریفیوگیشن کا جو ڈیفینیشن ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ آئیسولیٹ کرنا آئیسولیشن کرنا ٹھیک تو اگر میں نے اب آئیسولیشن کرنا ہے تو میں اور بھی اس کو گماؤں گا کتنا ہوگا یونٹ ٹین ہانڈر تاؤزن ٹین تاؤزن لیک ٹھیک تو ایک گھنٹے تک میں سنٹریفیوگیش کو گماؤں گا تو مجھے میٹوکانڈریا اور ریبوسوم جو ہیں اس سے الگ ہو جائیں گے نیکسٹ اگر میں پروٹین جو ہیں وہ سکسٹی پرسن ہیں آرینے فورٹی پرسن ہیں تو فورٹی اور سکسٹی پرسن کے آرینے اور پروٹین کو اگر میں جدا کرنا ہے یا ریبوسوم اگر اس کے لحاظ سے میں جدا کرنا ہے تو ظاہری بات ہے میں مزید اندر جا رہا ہوں تو اس کو مزید کیا کروں گا اور وہ بھی تین گھنٹے تک تو میرے ساتھ کیا آ جائیں گے وہ پروٹین جو ریبوسوم میں موجود ہیں میں اس کو isolate کر کے اپنے مقصد کیلئے میں استعمال کر سکتا ہوں تو سنٹریفیکیشن کا پراؤس جو ہے یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ جو پروٹین مجھے ملا چار solubility protein binding ability to certain molecule یہ پروٹین بھی اب اس کو الگ الگ ہے پروٹین کس سے بنے ہے amino acid سے 20 قسم کے amino acid ہے کچھ positive amino acid ہے کچھ نیگٹیو ہے کچھ ایمفوٹیرک ہے کچھ ایسے جو نیوٹرل ہے تو چارج کے بیس پر بھی ہو سکتے ہیں بیس پر بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے protein binding ability with certain molecule کچھ molecule ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ protein بین ہوتا ہے جیسے histone protein جو ہے دی این اے کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی مزید جدا کر سکتے ہیں کیونکہ مقصد کی چیز میں نے لینی ہے اب اس کی لئے کونسا process آپ استعمال کریں گے وہ آگے پھر آپ دو process استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے course میں ہیں وہ ہیں chromatography and gel electrophoresis تو gel electrophoresis یہ آگے dialysis بھی ہے dialysis کا process کر لیں gel electrophoresis کر لیں chromatography کر لیں تو یہ عمل کر کے آپ آگے مزید protein in base پر divide کر سکتے ہیں student امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کسی قسم کا question ہو تو آپ screen پر whatsapp number آ رہا ہے اس پر message کر انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو question کر کے آپ کو دوبارہ آنسر دیا جائے